ہر شخص جو اپنے اپنے لیول پرنا کوئی نہ کوئی پریشانی اس طرح کی پالے بھی ہوتا ہے ہر وقت اس کا دماغ میں وہی باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں مثال کے طور پر جس کی شادی نہیں ہوئی اس کو ہر وقت یہی فکر کھا رہی ہے میری شادی نہیں ہوئی میری عمر گزر تھی جاری ہے جس کی شادی ہو گئے اس کو فکر کھا جاری ہے ابھی تک بچے نہیں ہوئے جس کے بچے ہو گئے اس کو یہ فکر کھا جاری ہے کہ یہ بچوں کا کیا ہوگا یہ صحیح پڑھیں گے یا نہیں اچھا بچے بن کے نکلیں گے یا نہیں اور پھر ان کی شادی کب ہوگی ذرا بچے جوان ہو جائے تو پھر یہ غم کھایا جاتا ہے کہ ان کی شادی کب ہوگی اچھا ان کی شادی ہو گئی تو پھر یہ کہ اب ان کے بچے کیوں نہیں ہو رہے چلے ان کے بچے ہو گئے تو پھر یہ کہ کہیں بیٹی ہے تو بیٹے کا کہیں داماد نہ خوت ہو جائے بیٹا ہے تو کہیں وہو نہ خوت ہو جائے کہیں یہ بچے مجھے نہ سمالنے پڑ جائیں کہ ان کا یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے یعنی شیطان انسان کو مختلف چیزوں میں اس طرح آکیوپائیڈ رکھتا ہے اس طرح پریشان رکھتا ہے کہ اس کو کچھ کرنے کے قابل نہیں چھوڑتا بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر رہا ہوتا ہے نا لیکن جب کوئی بڑی مسئلہ آتی ہے تو وہ چھوٹی چیزیں ساری بھول جاتی ہیں اور جو بڑی آتی ہے انسان کو اس پر بھی صبر کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بھی بڑی کوئی آ سکتی تو کہنے کا مطلب یہ ہے مسئلہ ایک شخص ہے اس کے سر میں درد ہے اور وہ اسی میں پریشان ہے ہائے میری سر میں درد ہے جو ملتا ہے جس کو فون کرتا ہے جس کا مثلا میری سر میں درد ہے سر میں درد ہے ہر ایک قوم یہی بتانا شروع کرتے اور اس پریشانی میں کچھ خال ہو نہیں میری سر میں درد ہے اچھا سوچو نہیں میری سر میں درد اچھا وہ سر درد لے کے بیٹھے ہوتے اتنے میں یہ ہوتا ہے کہ اچانک کچھ اور گھر میں گساتے ہیں سر درد کہا جاتا ہے سر درد تو بھاگی جاتا ہے کہیں تو ایسے بہت افعہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں جن کو پریشانی بنا کر رکھتے ہیں وہ بڑی پریشانی آنے پر ختم ہو جاتی ہیں تو چھوٹی پریشانی ہو یا بڑی ہو اس کو گلے سے نہیں لگا کر رکھنا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے تو بات یہ ہے کہ دنیا اتنی چھوٹی ہے اتنی لو ہے کہ اس کے ساتھ ایسی محبت ہونی نہیں چاہیے کہ یہ ہمارے لئے غموں کا سبب بن جائے کہ ہم اس کی باتوں پر غم مناتے رہیں اور پریشان رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا مقصد اور حرص دنیا اور وہی اس کا گول بن جائے اور وہ اسی کی نیت رکھتا ہو اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر و فاقہ کر دیتے ہیں یعنی جو اس شخص دنیا سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آگے فکر لے آتے ہیں اور اس کے معاملات اس میں بکھیر دیتے ہیں اور اس کو اس سے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لئے لکھ دیا گیا ہوتا ہے اور جس شخص کا مقصد آخرت ہوتا ہے اور اس کی حرص بھی آخرت ہوتی کہ مجھے وہاں جنتوں میں آلہ گھر ملیں اور وہی اس کا گول ہوتا ہے اور اسی کی وہ نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غناہ ڈال دے کہ ایک اتمنان بینیازی آ جاتی ہے اس کے معاملات کو یقجہ کر دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس دلیل ہو کر آتی ہے یاد رکھئے کہ جو شخص آخرت کو اپنی فکر بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے بھی اصلاح کر دیتا ہے کیونکہ اس کو ایک بڑا غم لگ جاتا ہے کہ آگے کیا ہوگا تو پھر دنیا کے پریشانیاں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ زندگی یہ زندگی تو بہت ہی تھوڑی سی ہے اس کے تو غم بھی چھوٹے ہیں لیکن اللہ نہ کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم نے راضی نہیں کیا اس دنیا میں اللہ کی عبادت نہیں کی اس دنیا میں اور جس کام کے لیے اللہ نے بیجا ہے وہ نہیں کیا اور چلے گئے کل کو اس کے سامنے کیا مو دکھائیں گے پھر کیا ہوگا اگر وہاں پکڑ ہو گئی تو پھر پھر کیسے چھوٹیں گے تو اس کی فکر اور اس کا غم اگر انسان کو ہو جائے تو پھر وہ ساری چیزوں کہتا ہے doesn't matter کوئی بات نہیں چانے دو اس کو بھی چھوڑو اس کو بھی چھوڑو کیونکہ مجھے اپنا وہ گول اچیو کرنا ہے مجھے اپنے غم کو راضی کرنا ہے اور دنیا میں جو بھی تکلیف آتی ہے مومن کو تو ایک کانٹا بھی چھوٹا ہے اس پر بھی اس کو عجر ملتا ہے کوئی ہم کوئی غم کسی بھی طرح پھر یہ ہے کہ دنیا کے غموں کو دور کرنے کے لیے ایک اور نسخہ ہے تقدیر پر ایمان لانا قرآن مجید میں آتا ہے قُلْ لَئِ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا قَتَبُ اللَّهُ لَنَا کہہ دیجئے ہمیں صرف وہ مصیبت آئے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے اور اللہ نے کیوں لکھی ہے اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوگی بعض اوقات تکلیفوں کے بعد جو خوشی ملتی ہے وہ انسان کے لیے حیران کن ہوتی ہے ہمیں اپنی زندگی کا تو چکے فیوٹر پتا نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ تو آج یہ جس پرابلم میں آج میں ہوں اس سے کیا نتیجہ نکلنے والا ہے ہمیں نہیں پتا لیکن ہم جو پہلے گزر چکے ہیں لوگ ان کے حالات سے سبق سیکھ سکتے ہیں مثلا یوسف علیہ السلام ان کی زندگی میں کتنی پریشانی آتی وہ کیوں کوئے میں پھیک کے جاتے ہیں تاکہ وہاں سے ایک کافلے والے ان کو نکالیں کافلے والے کیوں نکالتے ہیں تاکہ ان کو مصر میں جا کے بیچ کے پیسے کمائیں مصر میں خریدنے والا کیوں خریدتا ہے ان کو عزیز مصر تاکہ وہ ان کو اپنا بیٹا بنا لے اور وہ پھر ان کو اپنے گھر میں رکھتا ہے اور گھر میں ان کو جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ مسئلہ کیوں پیش آیا تاکہ وہاں سے نکال کہ وہ جیل میں جائے وہ جیل میں کیوں گئے تاکہ وہاں سے نکال کر جو بادشاہ بن جائے اگر یوسف علیہ السلام کنان کے گاؤں میں رہتے تو مصر کے حاکم نہیں بن سکتے تھے لیکن کیا یاقوب علیہ السلام ان کو مصر میں جا کے کہیں کسی کے گھر چھوڑ سکتے تھے چاہیے میرا بچہ رکھ لو اور اس نے چونکہ کل یہاں کا حکومت کرنی ہے تو اس لئے تم لوگ اس کو پال لو تو میرا یہ بچہ جو ہے اس کو چونکہ خواب آیا ہے کہ سب اس کے آگے سجدہ کریں گے اور اس کے آگے چھکیں گے تو اس کو تم یہاں رکھ لو یہ سب کچھ اس کا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا یہ تو ایزی ویسے تو نہیں ہو سکتا تھا اللہ خفانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک مشکل سے گزارا اور کئی سال تک وہ پرابلز میں لیکن آپ کو پتا کہ یوسف علیہ السلام کا ہمیشہ رویہ کیا رہا یوسف علیہ السلام کا ہمیشہ سے رویہ یہ رہا کہ انہوں نے کبھی کمپلینٹ نہیں کی کبھی شکوہ شکایت نہیں کی کبھی کسی کو بلیم نہیں کیا بلکہ جب بھائی ان کو ملے بہت سالوں کے بعد تو انہوں نے جب ان سے کہا کہ تم یوسف ہو اور یوسف علیہ السلام نے آگے سے بلکل نہیں کہا کہ اچھا تم میرے وہ بھائی ہو جب انہوں نے اس پر دوبارہ بھی الزام لگا تو انہوں نے کچھ نہیں جتایا کوئی شکوہ نہیں کیا کوئی شکایت نہیں کی بس یہ کہا میرے بھائیوں اور میرے درمیان شیطان نے جگڑا ڈال دیا تھا یا جدائی ڈال دی تھی اور یہ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا کر دیا ہے صرف اچھی باتوں کوئی شکایت نہیں بھائیوں سے کی کہ تم نے مجھے کوئے میں کیوں ڈالا اور تم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی اور دیکھو میں کتنی مصیبتوں ہوں تکترہ نہیں nothing like that یہ ہوتا ہے ایک نوبل انسان یہ ہوتا ہے ایک اچھے کیریکٹر کا اور ایک اچھا انسان ایک اچھے اخلاق والے ایک اچھے کردار والا ایک بہادر انسان جو ایسے موقعوں پر اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہمارے ساتھ کوئی چھوٹی سے بھی چیز کر جائے جب تک ہم اس کو بتا نہیں چکے تم نے یہ کیا تھا میرے ساتھ تم نے یہ کیوں کیا اور ایک دبہ تھوڑی بتاتے ہیں ہر دبہ میں بتائیں گے ہر دبہ بتائیں نتیجہ کیا ہوتا ہے جو ہم سے بہت محبت کرنے والے ہوتا ہے وہ بھی دور ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ چاہتے ہیں ملنا ہی بکار ہے یہ تو جب ملیں گے ایسی بات کرے گا ٹارچر ہی ہوتا ہے اس سے مل کے خوشی خوشی جاتے ہیں آپ پریشان ہو کے آتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں تو اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین ہونا چاہیے کہ اگر اس نے مجھے کسی تکلیب میں ڈالا ہے تو میرے لیے کچھ رکھا ہے وہ مجھے کچھ بنانا چاہتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ نو پین نو گین جب تک آپ کسی پین سے گزرتے نہیں کسی سٹرگل سے گزرتے نہیں کسی مشکل سے گزرتے نہیں آپ کوئی بڑی چیز نہیں بن سکتے یعنی کہ سونے کو اگر کمفٹ زون میں رکھا جائے کہ جہاں پر وہ کسی مائنز میں ہے اور وہ مٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے تو وہ پڑا رہے گا اس کی کوئی بیلیو نہیں ہوگی وہاں سے کون نکال کے خریدے گا لیکن جب اس کو وہاں سے نکالا جاتا ہے اور اس سے مٹی الگ کی جاتی ہے اور پھر اس کو پگلا کے اس کا سارا محل نکالا جاتا ہے پھر آپ دیکھیں اس کی کیا ویلیو بنتی ہے تو اسی طرح جس انسان کو اللہ تعالیٰ تکلیفوں سے گزارتے ہیں مشکلات سے گزارتے ہیں پھر اس کو زندگی میں اگر وہ صبر کر جائے اگر وہ احسان کی روش اختیار کرے اگر وہ قوم نے آگ میں ڈالا اور آگ میں ڈالنے والوں میں باپ بھی شامل تھے بلکہ باپ نہیں کہا تھا کہ تم اگر ایسی باتیں کرتے ہو تو میں تمہیں پتر ماروں گا اور تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا تو میرے گھر میں نہیں رہ سکتے لیکن وہ اپنے باپ کے ساتھ کتنے محسن تھے میں نے کہا کہ میں آپ کے لئے اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو بخش دیں بہرحال جب انہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل اور عصاق جیسی اولاد دی اور وہ ہر موقع پر شکر گزار ہوتے ہیں قرآن مجید میں ان کے جتنی خوبی آئی ہیں ان میں سے خاص خوبی شاکرن لئنومی ہی اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ اجرہو فِي دُنیا ہم نے اس کا اجر اس کو دنیا میں بھی دیا آج آپ دیکھیں چاہے کرسٹنز ہو چاہے مسلم ہو چاہے جیوز ہو سب کس کو بڑا مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام لیکن یہ مقام ایسے ہی نہیں ملا یہ تکلیفوں سے گزرنے کے بعد ملا تو بعض اوقات ہماری بسرل لائف میں کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں بعض اوقات باہر کا محور سازگار نہیں ہوتا لیکن کچھ بھی ہو مومن اگر سبر کرتا ہے دل میں غم رکھتا ہے چہرے پر مسکراہت رکھتا ہے اللہ سے تعلق رکھتا اور ذکر کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی راہیں آسان کر دیتے ہیں